السلام علیکم دوستہ کیسے ہیں آپ سلوک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آمی علاقت کو انتقال ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا ہے انتقال پر آمی علاقت کے بچوں نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہ دی ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے والد کو مزید تکریف میں نہیں ڈال سکتے جس کی وجہ سے آمی علاقت کی موت کی وجہ سامنے نہ آسکی لیکن ریسنلی عدالت نے آمی علاقت کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کا آرڈر دے دیا کورٹ کے اس فیصلے پر نہ ہی آمی علاقت کے بچے اور نہ ہی ان کی پہلی پی وی بشرا اقبال راضی تھی بشرا اقبال کا کہنا تھا کہ جو لوگ آمی علاقت کو انصاب دلوانا چاہتے ہیں وہ اس وقت کہا تھے جب ان کی ننگی ویڈیوز کو والل کیا گیا اور ان کی عزت کو تار تار کیا گیا تھا بشرا اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح قبر کشائی اور مردے کے چیر پھار کر کے پوسٹ مارٹم کرنا ٹھیک نہیں ہے شریعت بھی اس چیز کے اجازت نہیں دیتا ریسر لی طبا آبین نے بھی اپنے انسٹاکرام کے ذریعے پوسٹ مارٹم کے خلاف کہا کہ اگر احکام نے آمی علاقت کا پوسٹ مارٹم کروانا ہی تھا تو ان کے انتقال کے دن ایسا کرنا بہتر ہوتا ان کے انتقال کے ایک ہفتہ بعد ان کی قبر سے اس طرح باڈی نکال کر پوسٹ مارٹم کروانا ان کے بچوں اور ان کی پہلی بیوی کے لیے بہت تکلیفتیں ہیں تاہم مجھے اللہ کی مرضی پر بھروسہ ہے میرے یقین ہے کہ اللہ پاک ہمارے معاملات کا بہترین انتظام کرنے والا ہے اللہ پاک مرہوم اور لوہیکین کے لیے سانیاں پیدا کریں تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ آمی علاقت کے انتقال کے ایک ہفتہ بعد ان کی قبر کو شائع کر کے پوسٹ مارٹم کروانا ٹھیک ہے یا نہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ